دوستو اس چینل کو کریٹ کرنے کا میرا ویجن ہے کہ آپ لوگوں کو دیش دنیا کی لیٹس سیکیورٹی ٹیکنالوجی سیکیورٹی پروسیس این پروسیس کے بارے میں آگت کراؤں اور ساتھ ہی ساتھ سہیتہ کروں ان لوگوں کی پروفیشنل گروت کے لیے جو اس انڈسٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو نمسکار دوستو میں ہوں انیل کمار ایک سیکیورٹی پروفیشنل اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹے الارٹ ان سیف اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سنسکار کیا ہوتے ہیں پرفیکشن یعنی کہ نپونٹا کام کے اندر وہ کیا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں دونوں چیزیں ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی جرور کیجئے گا تو دوستو سنسکار ایکچول میں ہوتے کیا ہیں کیا سنسکار وہ ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے برے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا ہے کسی کو غلط نہیں بولنا ہے یا پھر اپنے بزرگوں کا سممان کرنا ہے یا آپ کو اپنے آفیس یا سکول ٹائم سے جانا ہے یا پھر کسی کا چوری نہیں کرنا ہے یا کسی کا دل نہیں دکھانا ہے کیا یہ سنسکار ہے یا پھر سنسکار وہ ہیں جو جانے انجانے میں ہم اپنے ساتھیوں سے چاہے وہ سکول کے ہوئے یا کالیز کے ہوئے اپنے ماتا پتا سے اپنے چاچا تاؤ سے اپنے ریلیٹیو سے اپنے فرینڈ سے کسی سے بھی ہم جن کے ہم ساتھ میں رہتے ہیں جن کے ہم انفلوینس میں رہتے ہیں ان سے ہم جانے انجانے میں سیکھتے ہیں کیا وہ سنسکار ہیں تو دوستو سنسکار وہ ہیں جو کی ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بیہیو کر رہے ہیں کس طرح سے بات کر رہے ہیں ایکچول میں بتانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی ہمیں بتا جائے اور ہم کہہ دے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دی ہیں یا ہمارے ماباپ نے ہم کو اچھے سنسکار دیئے وہ سنسکار نہیں ہوتا ہے بتانا ایک سنسکار نہیں ہوتا جیسا ماحول میں ہم رہتے ہیں یا ہمیں رکھا جاتا ہے یا ہم کسی کو بھی رکھیں جس بھی ماحول میں تو اس کے اوپر اس کا بہت گہرا پربھاو پڑتا ہے اسی چیز کو وہ سوچتا ہے اور اپنے بیہور میں اتارتا ہے ایکچول میں سنسکار وہ ہوتا ہے تو دوستو بچوں کو ہمیں ایسے ہی ماحول میں رکھنا چاہیے جس سے کہ ان کو اچھے سنسکار ملے اچھی باتیں ان کے سامنے یعنی ہم اپنے اندر بھی وہ چیزیں اچھی لے کے آئیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر وہی اچھے سنسکار جائیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو ٹی وی دیکھنے یا موبائل دیکھنے کے لیے ہم دے رہے ہیں تو وہ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں یا کس طرح کے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ بہت مہتپون ہے کیونکہ ہمارے بتانے کا ان پر اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا کی بیہیور کا لوگ کے بیہیور کا اثر پڑتا ہے یا ہمارے بیہیور کا اثر پڑتا ہے تو یہ ایک ہم نیٹ نیٹ یہ بول سکتے ہیں دوستو کہ جیسا ماحول ہم create کریں گے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے تو وہ سنسکار ہوتے ہیں جو وہ adopt کرتے ہیں تو اب میں بات کرتا ہوں perfection کی پرفیکشن کیا ہے اور یہ کیسے آتا ہے تو دوستو بات آتی ہے پرفیکشن کی پرفیکشن کیا ہوتا ہے پرفیکشن سے میرا مطلب آتا ہے کہ آپ جو پروفیشنلی کام کر رہے ہو اس میں پرفیکشن کیسے لائے جائے میں لیے یہ depend کرتا ہے آپ کی last companies کے اوپر کہ آپ نے کن کن companies میں کام کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے کس طریقے bosses کے ساتھ کام کیا ہے یعنی کس طرح کے آپ کے جو seniors رہے ہیں وہ کس طریقے کے رہے ہیں اگر آپ کا باس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے سسٹیمیٹک طریقے سے کام کیا ہے کمپنی کے پروسیس کے اکورڈنگ کام کیا ہے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے کام کر رہا گا اگر آپ کو کام نہیں آتا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو mentally pressure بھی ڈالے وہ یا آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے محسوس کر رہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ کئی بار آپ کا demotion بھی ہو جائے یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے mind کے اوپر pressure ڈالا جائے اور آپ اس طریقے سے کام کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو warning letter ہی ملا ہو تو دوستو ہمیں ہمیشہ اپنے seniors کو positive لینا چاہیے اور جس طریقے سے boss کام کرتے ہیں یعنی کہ boss کیسے کام کرتے ہیں جب company جیسا چاہتی ہے جس طرح کی reports چاہتی ہے جس طرح کا operation اپنی company میں چاہتی ہے اسی طریقے سے boss کام کرتے ہیں اور ہمیں کام کرنے کا order دیتے ہیں تو ہمیں اس کا بلکل بھی برا نہیں ماننا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے skills کو اسی طریقے سے develop کرنا چاہیے تو اس کے دو طریقے یا تو ہم pressure میں آ کے کر لیں یا پھر ہم اپنے آپ ہی اپنے اندر جنون پیدا کریں کہ ہمیں اپنے boss کی بات سننی نہیں ہے ہمیں جو boss بولے اس سے پہلے اپنے skills کو develop کر لینا ہے کہ boss کو کہنے کا موقع ہی نہ ملے ایک ہی بات آپ کو سوچ کی چلنی ہے کہ آپ کو اپنے seniors کو ہمیں سا پوزیٹیو لے کے چلنا ہے اور جتنا پوزیٹیو لے کے چلو گے اتنا ہی آپ کام میں اپنے کام میں دھیان دو گے جیسا آپ جیسا آپ کے boss بولیں گے ویسی آپ کام کرو گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کمپنی کے policy and procedures کیا ہے کس طریقے سے step by step چیزوں کو پکڑ میں لائے جاتا ہے for example میں بات کروں گا چاہے visitor management ہو چاہے security کے process کی بات کر رہا ہوں visitor management ہو یا material movement کا process ہو یا پھر electronic gadget entry process ہو اس طرح کے جتنے بھی process ہے کمپنی نے بنائے ہوتے return میں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ step by step کیا step ہوتا ہے اور اس کے loop falls کیا ہوتے ہیں تو جب آپ یہ چیزیں آپ کو ساری پتا ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں چیزوں کو ٹریکل کرنا ہے اور کس طریقے سے اپنے کام میں پرفیکشن لے کے آنا ہے دوسری بات میں آپ کو بتا دوں دوستو میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا پندرے سولے سال پہلے میرے کو کمپیوٹر کا کچھ بھی نہیں آتا تھا کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں آتا تھا تو وہاں پہ میرے کچھ ایک بہت اچھے بوسیز مل گئے انہوں نے میرے اندر کے ایک جنون کو پہچانا ایک جنون تھا کچھ کرنے کا کچھ سیکھنے کا تو ایسا نہیں ہے کام شروع میں بہت گلت ہوئے چھ مہینے سال تک بہت کام گلت ہوئے میرے سے لیکن جب میرے بوسیز نے دیکھا کہ ہماری باتوں کو پوزیٹیو لگا ہے چاہے ہمیں ڈانڈ دیں چاہے کچھ بھی کر لیں اس کے ساتھ تو یہ اور زیادہ کام کرنے لگتا ہے تو انہوں نے میرے سپورٹ کیا اور آگے میرے آگے چلتے رہے تو دوستو ایک دن ایسا آیا کہ میں اپنے کام میں جیسے کوئی کمپیوٹر سے میرے کوئی ڈاٹا انیلیسیس کرنا ہے تو میں اس میں لگا رہتا تھا خود بھی کمپیوٹر آپ گھنٹے 9 9 گھنٹے میں کام کرتا رہتا تھا تو ایک دن ایسا آیا دوستو میں اس کام میں پرفیکٹ ہو گیا اور آج جو پندرے سولے سال بعد میں بات کرتا ہوں جتنی بھی میں نوکری کریں ہیں یا پھر میں اپنا کوئی پرسنل کام کرتا ہوں تو وہ میرا بہت ہی زیادہ کام آرہ ہے کوئی بھی میں ڈاٹا آرام سے کر سکتا ہوں ایک ایک نچوڑ نکال سکتا ہوں کسی بھی ڈاٹا کا کہ کیا گروس ریٹ ہونی چاہیے کتنا ہمارا لوس ہوا ہے کتنا پروفیٹ ہوا ہے یا پھر کسی طرح بھی امیز کا ڈاٹا ہو میں بہت پرفیکٹ سب سے پہلے آپ کے ویچار ویچار آپ کے بلکل پوزیٹیو ہونے چیئے اب ویچار کہاں سے آتے ہیں اب میں وہ ہی بات لے کے آرہا رہا ہوں کہ پروفیکشن اور سنسکار یہ انٹر ریلیٹیڈ ہے آپ کے پاس ویچار کہاں سے جس طرح کے بوسی کے ساتھ آپ نے کام کیا یا پھر جیسے آپ کے سہہوگی ہے سہہوگی مطلب آپ کوئی ساتھی ہے یا آپ کلیگ ہے وہ کس طریقے سے اپنے بوسیس کو لیتا ہے اگر وہ نیگٹیو طریقے سے لیتا ہے تو اس کے مطلب آپ کے دماغ میں کہیں نیگٹی چیز آتی رہیں گی اگر آپ پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ میں رہو گے تو وہ ہمیشہ کسی بھی چیز کو پوزیٹیو میں سوچیں گے ہر کام کے ہر گلت کام یا کوئی ہار ہوئی ہے تو اس کا اثر آپ کے brain پر جرور پڑتا ہے یعنی جیسے محول میں آپ رہتے ہو جیسا سنتے ہو ویسی آپ کے وچار بنتے اور وچار کے بات آتا ہے آپ کے emotions جیسے آپ کے وچار آیا اس کے بعد آپ اندر سے سوچتے ہو اور اپنے emotions میں لے کے آتے ہو ایکشن جب آپ کے emotion آتے ہیں اس کے بعد آپ ایکشن کرتے ہو یعنی جیسے آپ نے وچار کیا ایموشن آئے ایکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر اپنے پوزیٹیو ملیا ہے تو آپ پوزیٹیو ایکشن ہو سکتا ہے جو آپ کو آگے لے جائے گا پرسنل اور پروفیشنل بلوت کے لیے اگر 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 کے بعد پھر آتا ہے ریجل یعنی کہ اگر آپ نے نیگیٹیو سوچا وچار کیا تو نیگیٹیو ریجل آئیں گے اگر آپ نے پوزیٹیو سوچا تو آپ کے پوزیٹیو ریجل آئیں گے دوستو یہ تھا اس کا نیچو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک